بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل قادر خان اسلامی انسٹیٹوٹ پاکستان کا یوٹیوب چینل جی میل ایڈریس فیس بک پیج اور ووٹسیپ نمبر سبسکرائب تو آر یوٹیوب چینل فضل قادر خان اسلامی انسٹیٹوٹ پاکستان پری آن لائن ایڈوانس انگلیش گرامر خورس بیچ وان دائریکٹ سپیچ اور انڈیریکٹ سپیچ تینس وائز لیسن نمبر تورٹی سکس تینس کائن نمبر تری پیزن کنٹینوز تینس تو جیسے کہ کل ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے کہ اگر ریپورٹنگ سپیچ پاسٹ انڈیفنیٹ میں ہو تو پھر ٹینس وائز ریپورٹنگ سپیچ میں ٹینس وائز ہم چینج کریں گے تو اس سلسلی کی پہلی کلاس ہماری کل ہوئی انڈیفنیٹ ٹینس تا آج کنٹینوز ہیں تو پریزنٹ کے جو چار ہے وہ پاسٹ کے چار میں تبدیل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہمیں ٹینس اچھی طریقے سے یاد ہے کہ پریزنٹ کے جو چار تی چار جو اقسام ہے اس کو پاسٹ کی چار اقسام میں چینج کریں تو کیسے کریں گے ٹینس اگر اچھے طریقے سے ہمیں یاد ہیں تو یہ کام آج کا سبق ہمارے لئے آسان ہے کل کبھی آسان ہے پورٹنگ کے لئے آسان ہے تو جو نوبر ٹو پریزنٹ کنٹینوز ٹینس ہیں تو اگر ریپورٹنگ سپیچ کا حصہ پاسٹ انڈیفنیٹ ہو ٹھیک ہے ریپورٹنگ سپیچ کا حصہ پاسٹ انڈیفنیٹ ہو سیڈ تو ریپورٹنگ سپیچ جو ہے اندر کا حصہ کا ٹینس درجزیل طریقے سے تبدیل ہوگا یعنی پریزنٹ کنٹینوز اگر ہو آئیم گوئنگ پریزنٹ کنٹینوز کا ہوگا تو پریزنٹ کنٹینوز کو پاسٹ کنٹینوز میں تبدیل کریں گے ٹھیک ہے یادیہانی کے لئے فرمولہ لکھا ہوا ہے کہ اس ام آر آتا ہے پریزنٹ میں اور پاسٹ میں واز اور ور آتا ہے تو علی سیڈ ڈیریکٹ سپیچ میں ہم کہتے ہیں علی سیڈ کاما انورٹیڈ کامرز بیگن آئی ایم گوئنگ ہوم اور انورٹیڈ کامرز کلوزڈ انڈیریکٹ سپیچ میں آگے یہ بات کسی اور سے آپ جا کے بیان کرتے ہیں کہ علی کے مجھ سے بات ہوئی تھی ٹھیک علی نے مجھ سے کہا تھا کہ میں گھر جا رہا ہوں اب کل کہا تھا پچھلے سال کہا تھا کہ میں گھر جا رہا ہوں اس نے اس ٹینس میں آپ سے بات کی تھی کنٹینوز ٹینس میں آپ سے بات کی کہ میں کر جا رہا ہوں پھر آپ آگے بیان کرتے تو اس کنٹینوز کو پھر گریماری کے اصولوں کے مطابق آپ پاسٹ کنٹینوز میں بیان کریں گے اگر یہ سیڈ ہے سیز نہیں ہے سیڈ ہے تو علی سیڈ علی کہا تھا کہ وہ گھر جا رہا تھا تو آئی ایم آئی کون ہے علی ہے اور علی یہاں کیا ہے ہی ہے شی ہے نیم ہے جو بھی پرونوں ہیں وہی استعمال کریں گے ٹھیک ہے اور ہی کے ساتھ وہ آزور میں کیا استعمال ہوتا ہے وہی ٹینس کے سارے اصول اس میں استعمال ہوں گے ٹھیک ہے ہی وہ آز گوئنگ ہوم اچھا اب کچھ مثالیں ہیں علی سیڈ آئیم ایٹنگ ایپل علی سیڈ دیٹ تو یہ کامرز کو ختم کرنے کیلئے ہم دیٹ کے استعمال کرتے ہیں اور ہی ہی کہاں سے آتا ہے آئی سے مرات چونکہ آئی علی کے لئے استعمال ہوا ہیں ٹھیک ہے آئے ہیں علی اور علی کے لئے ہم یہاں پر جب علی کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی نے کہا کہ میں میں تو پھر میں بات کر رہا ہوں میں کہوں گے کہ وہ تو وہ کون ہے وہ ہی ہے علی کون ہے ہی ہے دے ہے شی ہے کیا ہے تو اس پرونوں کو ہم یہاں استعمال کریں ہی اور پھر اس کنٹینیوز کو present continuous کو past continuous جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو present continuous کے اندر جو ہے is mr کا استعمال ہے اور اس میں was اور wor ہے اب he کے ساتھ was یا wor میں کیا استعمال ہوگا وہ helping world بگائیں گے باقی اس طرح کیسے جو wor ہے first form ہے second form ہے third form ہے جو بھی ہے past continuous میں وہ استعمال کریں گے اور object استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو he said that he was going he was eating apple Ali said to me یہاں said ہے اور یہ said to me ہے Ali نے کہا اور Ali نے مجھ سے کہا بس اتنی ایسی بات ہے جو speech ہے اس میں جو ہے نا اس طرح کی تبدیل ہو سکتی ہے I am eating apple تو Ali told اس کو آپ said بھی کہہ سکتے ہیں said to me بھی کہہ سکتے ہیں اور told me بھی کہہ سکتے ہیں said کہیں گے تو two کا استعمال کریں گے told کہیں گے تو two preposition کا استعمال نہیں کریں گے اتنی سی بات ہے اس میں اتنا سا فرق آپ نے کرنا ہے Ali told me that he was eating apple Ali said to him I am eating apple Ali told him that he was eating apple تو یہ مثالیں ہیں کہ Ali said بھی ہو سکتا ہے Ali said to me بھی ہو سکتا ہے Ali said to him بھی ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا یہ ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا یہ ہوگا تو اس طریقے سے ہوگا said کی جگہ told کی جگہ said بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اچھا بھی selective sentences ہیں سادہ جملے indefinite tense ہیں ٹھیک ہے present indefinite کو past indefinite میں change کریں گے direct speech اگر present indefinite میں ہے sorry continues میں یہ یہاں غلط ہے continues میں ہے ٹھیک ہے بھار اس قانون کو کسا تو ہمارا تعلق نہیں direct speech اگر Ali said I am eating I am eating apple ہے تو Ali said that he was eating apple تو continues کو past continues میں change کریں گے ٹھیک ہے آئیسی مراد Ali اور Ali کیلئے یہاں پر ہی استعمال ہوگا اور واضعوی طریقے کارے اسی طریقے سے اگر آئیشہ ہو آئیشہ said I am liking mangoes مجھے میں mango پسند کر رہی ہوں تو آئیشہ کیلئے پھر شی استعمال ہوگا ٹھیک ہے اور واضعر میں کیا استعمال ہوتا ہے وہ لگائیں گے اور ورپ اور آئین جی she was liking mango Ali and Anas دو بندے ہیں ٹھیک ہے یہاں مذکر ہے واحد یہاں مونس ہے واحد تو he استعمال ہو she استعمال ہو یہاں پر جو ہے جمع ہے واحد نہیں ہے جمع ہے ٹھیک ہے جمع کیلئے جو ہے پھر کیا ہوگا دے استعمال ہوگا اچھا تو Ali اور Anas نے کہا we are going home کہ ہم گھر جا رہے ہیں Ali and Anas said that they were going home ٹھیک ہے is it امار ہوگا میں was اور ور ہوگا تو یہاں پر واضح استعمال ہوا اور دے کیلئے ور استعمال ہوتے تو ہمیں tenses کے مطابق ور لکھ لیا اور ور going home اگر آ جائیں ٹھیک ہے تو اس کا مئی ہے کہ said جب آئے گا یہاں پر ٹھیک ہے تو said فاہم کس میں چینج کریں گے یا اس کی جگہ ہم asked کہیں گے یا ہم inquired کہیں گے I said to him میں نے اس سے کہا are you going home کیا آپ گھر جا رہے ہو تو اب یہ ایک سوال ہے سوال نشان بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو I inquired him whether he was going home ٹھیک ہے تو said کس میں تبدیل ہو جائے گا asked میں یا inquired میں تو آپ کہہ سکتے ہیں I inquired him یا I asked him I inquired him یا I asked him whether he was going home تو that کی جگہ whether لگائیں گے ٹھیک ہے that کس میں چینج ہو جائے گا that کی جگہ یا آپ if لگائیں گے interrogative sentences میں سوال جملوں میں یا if لگائیں گے whether لگائیں گے that کی جگہ whether he was going home اور اس جملے کو جو کہ سوال ہے are you going home یہ سوال ہے سوال کو ہم کیا کریں گے وہ پس positive جملے میں تبدیل کریں گے ٹھیک ہے تو ہم was ہی نہیں کہیں گے he was going home اور جو question mark تو question mark جو ہے کس میں چینج ہو جائے گا فرس سٹار میں تبدیل ہو جائے گا تو ایک یہ ہے کہ in quater sentence میں تین چار بات ہیں ایک said کو asked یا inquired میں change کریں گے ٹھیک ہے inquired یا asked میں دوسرا that کو if یا weather میں change کریں گے that کی جگہ ہم nے weather لگانا ہے یا if لگانا ہے تیسرا introgative کو change کریں گے are you سٹھ میں تبدیل کیا یہ وہی جملہ ہے ٹھیک ہے تو inquired کی جگہ آرس ہے if ہیں تو آرس ادھر بھی لگا سکتے ہیں inquired ادھر بھی لگا سکتے ہیں weather ادھر بھی لگا سکتے ہیں if ادھر بھی لگا سکتے ہیں are sleeping اب یہ حصہ پہلے ہے اور یہ حصہ بعد میں ریپورٹ آپ پہلے بھی لگا سکتے ہیں ریپورٹ آپ بعد میں بھی لگا سکتے ہیں are sleeping کیا تم سو رہے ہو he سو رہے ہو he asked اس نے پوچھا ہر اس سے he asked اس نے اس پوچھا if she was sleeping ali said to him are you living in پشاور ali asked him if he was living in پشاور now will be changing to then تو یہ جو direct میں ہم رہا پر سکتے ہیں راج اگر لفظ تو there میں change ہوگا this that میں change ہوگا یہ سارے جو ہیں ان میں change ہوں گے اور یہ سارے ان میں change ہوگے ٹھیک ہے نام مثال کے طور پر کچھ مثال ہیں کہ direct speech میں ہم کیا کہتے کہ ali said i am eating apple now اب میں سیب کھا رہا ہوں تو ali said that he was eating apple then so no کا لفظ آ جائے گا تو then we change ہو جائے گا بائی کی وہ ہی چرے کے کارے ٹھیک یہاں ہی آگیا ali کی لئے اور یہاں پر آگیا آیشہ said i am liking this mango تو this کی جگہ that ہو جائے گا آیشہ said that she was liking that mango ٹھیک ہے آیشہ said آیشہ نے کہا تھا i am liking this mango کہ مجھے یہ جو سیب ہے پسند ہے یہ mango یہ آپ مجھے پسند ہے آیشہ نے کہا تھا کہ اس کو i am liking this mango میں یہ پسند کر رہی ہوں تو آیشہ said that she was lacking that mango آیشہ نے کہا تھا کہ اس کو وہ سے پسند کر رہی ہے آم پسند کر رہی ہے اچھا جی یہ چونکہ آگے لیسن اب سارے شورٹ ہیں تو ہم ایک اور لیسن شروع کرتے ہیں اس میں کوئی سوال ہے کوئی مشکل ہے تو لوگ پوچھ لیں اگر نہیں ہے تو پھر ہم دوسرے ٹینس بھی شروع کر لیتے ہیں پرفیکٹ بھی شروع کر لیتے ہو بھی ہم ختم کر لیتے ہیں جی کوئی سوال ہے کہ ہم آگے بڑھیں آجھ جی تو نیکسٹ ہمارا لیسن ہے وہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے سکرین شیئر ہیں بسم اللہ رحمن الرحیم حیرت حیرت امام شاہ ولی اللہ محادث دیلوی نور المقد کے والد ماجد حیرت شاہ الرحیم نور المقد کاف مان مبارک بہا وجدنا ما وجدنا یعنی ہم نے جو کچھ بھی پایا ہے قاہ وہ دنیاوی انعامات ہو یا قروی سب کا سب درود پاک کی برکت سے پایا ہے والے کتاب تو نیکسٹ ہے نمبر تری پریزن پرفیک ٹینس تو پریزن پرفیک ٹینس ہے تو پریزن کا تیسرا پاس کی تیسرے میں چینج ہوگا ٹھیک ہے لیسن نمبر تری سیون ہے پریزن پرفیک ٹینس کو ہم پاس پرفیک ٹینس میں تبدیل کریں گے اس کا فرمول لکھ ہے پریزن میں ہیز ہیو ہیو علی نمبر ہیو ہیو میں گھر جا چکا ہوں تو آئی چونکہ علی ہے تو علی کے لیے ہی استعمال ہوگا اور یہ پریزن پرفیکٹ ہے تو پاس پرفیکٹ میں چینج ہوگا پریزن پرفیکٹ میں ہیز ہے پاس میں ہیڈ آ جائے گا ہی ہیڈ گون آم جی سمجھا کوئی کلیر ہیں آگے بڑھیں کوئی سوال ہو تو آپ لو پوچھ سکتے ہیں اچھا تو جو پریزن پرفیکٹ ہیں تیسرا علی سیڈ آئی ہیڈ ایٹن ایپل علی سیڈ آئی ہیڈ ایٹن ایپل تو آئی ہیڈ ایٹن کو ہیڈ ایٹن میں چینج کریں گے باقی اسی طریقے سے علی سیڈ ہے علی سیڈ ٹو می ہے علی ٹول می علی سیڈ ٹو ہم علی ٹول ہم ٹھیک ہے وہی چیز ہے صرف مختلف مثال ہیں اچھا جی تو اسیڈ سیڈ میں مثلا کہتے ہیں علی سیڈ آئی ہیڈ ایٹن ایپل علی سیڈ دیکھ ہیڈ ایٹن ایپل ترڈ فرم تو دونوں میں ہیں اور ہیڈ میں چینج ہوگا اور آئی ہی میں چینج ہوگا ہی کہاں سے آیا علی کی جگہ پرونون استعمال ہوا اس طریقے سے اگر آئی شاہ ہو تو شی ہو جائے گا علی اور انسو تو دے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو he had ایٹن ایپل علی اور انس نے کہا تھا کہ ہم گھر جا چکے ہیں اور علی اور انس سیڈ کہ وہ گھر جا چکے تھے پھر انٹراغیٹیو جو سنٹینسیز ہیں انٹراغیٹیو سنٹینسیز جو ہمارے پاس ہیں اس میں انٹراغیٹ کی جگہ آسٹ ہم استعمال کرتے ہیں انٹراغیٹ کی جگہ آسٹ ای آسٹ ہم ایف ویدر کی جگہ آسٹ ہی سنٹینسیز سے مار کر سکتے ہیں ایف ہی ہیٹ گون ہوم ہیو سلپٹ کیا آپ سو چکے تھے سو چکے ہو ہی آسٹ ہر اس نے اسے پوچھا ہی آسٹ ہر ایف شی ہیٹ سلپٹ اس نے اسے پوچھا کہ اس نے اسے پوچھا کہ کیا وہ ایف ہی آسٹ ہر ایف شی ہر ہیٹ سلپٹ کہ وہ سو چکی تھی علی نے اس سے کہا کیا تم پشاور میں رہ چکے ہو علی نے اس سے کہا پوچھا اگر وہ پشاور میں رہ چکا تھا ایکسکلیمیٹری میں ہمارا پاس مثال ہے کہ غم خوشی کا اظہار ہم کرتے ہیں ہی سیڈ ہرے ہم میچ جی چکے ہیں ہی ایکسکلیم ویڈ گریٹ جوائے ہی ہیڈ وان دا میچ ٹھیک ہے جی تو سیڈ کس میں چینج ہو جائے گا چونکہ خوشی کا اظہار ہے تو ایکسکلیم ویڈ گریٹ جوائے میں چینج ہو جائے گا اور ہیس کی جگہ ہیڈ آ جائے گا بس ایکسکلیم ویڈ گریٹ کی باتے مینگوز تو آئی آئی جو ہیں آئیشہ کیلئی ہے تو آئیشہ کیلئی شی استعمال ہوگا ہیو ہیڈ میں چینج ہو جائے گا لیک تھرڈ فرم تو دونوں میں ہیں دیز دوز میں چینج ہو جائے گا یہ اس کا چھارٹ ہے پاکستان دیز دوز میں چینج ہو جائے گا